بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں موائے کے نیوز ٹی وی میں ہوں آپ کا ہوسٹ آمیر بٹ لاہور کے اندر ابھی ہم موجود ہیں اکاڑے سے ایک فیملی آئی ہے بیٹیاں سب کو بڑی پیاری ہوتی ہیں بڑی لادلی ہوتی ہیں بچوں کی ایکٹیویٹی گلی محلوں کے اندر گروں میں نورملی ہوتی ہے بچے کھیلتے بھی ہیں بائٹ چیز لینے بھی جاتے ہیں لیکن جب بائٹ چیز لینے جاتے ہیں کچھ درندے ہوتے ہیں جانور ہوتے ہیں ان کے ساتھ بچیوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں بد فیلی اکاڑا کی یہ فیملی میرے ساتھ موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ یہ اصل معاملات ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا آصف میرا نام ہے اکاڑا میں کس جگہ پر آپ کی رہائش ہے ترونجہ ٹوال میں ٹھیک ہے آپ بتائیں کہ آپ کی بچی کے ساتھ کیا مسئلہ ہوگا ہے جو آپ کو لہور آنا پڑا اس کا ڈین اے ٹیسٹ کروا رہے ہیں اس مسئلہ بچی کا ہماری بچی ہماری بچی در لاہور میں ہم رہے مزدوری کرتے ہیں دو منہیں میری بچی ہم نے نانا کے گھر میں گئی ہے فیملی اکاڑے میں اکاڑے میں گئی ہے ہم یہاں لاہور کرتے ہیں میری بیٹی دکان پر چیز لینے نہیں گئی ہے کے لیے وہ درندے نے پکڑ کر زیادتی کی ہے پرگوز ہمیں انصاف چاہیے زیادتی جب کی ہے آپ کو کیسے پتا چلا ہے گھرولوں کو آپ تو لاہور میں موجود تھے میں لاہور میں موجود تھا میں نے رات دے ہک و جے کال آن دی ہے کہ تھوڑی بچی نہ زیادتی ہو گئی ہے میں چھاتے تو تویا ہوا تھا لیکن میں وہاں سے گر پڑا ہوں مجھے لوکوں نے اٹھایا پانی پونی پھینکا ہے موہ پر وہش میں لائے ہیں تو میں وہاں بیٹھا دعا ادھر کے اکاڑے پہنچا ہوں تو مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کی بچے کے ساتھ انتہا زیادتی ہوئی ہے اس کو دکان والے چیز لینے گئی ہے وہاں پر وہاں سے پکڑا ہے زیادتی کی ہے ملے دار کٹھے ہوئے انہوں نے بیوچ بچے کو اٹھا کے گھر لے کے آئے ہیں پھر ہم نے پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ پلیس کیس ہے پلیس میں لے جائے ہیں ہم ٹھانے میں گئے ہیں ٹھانے والے نے ہمیں سیوال اکاڑا ہوسپٹل میں سرکاری میں بھیجا ہے وہاں پر صدر ٹھانا ہمیں تلقہ لگتا ہے صدر ٹھانا صدر ٹھانا ٹھیک ہے وہاں پر لے کے گئے ہیں وہاں پر میڈیکل بغیرہ ہوا ہے اور ایف آر اس کے خلاب ہوئی ہے کیونکہ جب آپ کو بتا چلا ہے کہ بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ایک مائنڈ میں آتا ہے کہ شاید کسی نے مارا ہے شدود کی ہے لیکن فیزیکل جو ہے وہ بھی کسی نے بتایا نہیں کہ وہ ڈریکٹ آپ کو کسی نے بتا دیا کہ اس چھوٹی سی چار سال کی جو مسہوم بچی ہے اس کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے ابھی اس کی عمر کیا یہ دیکھیں چار سال اس کی عمر ہے چار سال کی جب ملے درد ان دیکھا ہے نا تو دکان سے باہر پھینک رہا تھا اس کو جانور نمائنسان ہے جانور بھی کچھ بہتر ہندے ہیں اچھا برا بھیگ لیں دیں جانور نمائنسان ہے جانور نے بھی کچھ تیرہ تو ہے چھوٹے بار ملے درد رہا نے دیکھا ہے انہوں نے پھر انھوں بتے ابھی یہ ملے درد Line کہ تو ایکی ہی قدرت ہے تھی تھیی ہے آگے کہ μου لسے گلتی ہو گی اچھا اس نے گلتی expect یہ آگے سے کہتا ہے ہُمجھ سے گلتی ہو گی انس کا والد ج large ہے حجم ہم اسے گلتی ہو گی ہے جو کچھ لے تو ہمیں لے لے اللہ چھا آپ کو پیسو کی بھی ہم کسی وجہ سے صلاح کر لے ہیں کل کو کسی اور بچی کے ساتھ ہوگا میں یہ نہیں چاہتا کہ کسی اور کی بچی کے ساتھ ہو کچھیں گلی محلے میں اکثر چیز لیں لے جاتی ہیں جو ہمارے قریبی ہوتے ہیں جن پہ ہمیں زیادہ اتبار ہوتا ہے وہی لوگ ہمیں کارتے ہیں مارتے ہیں وہی مارتے ہیں وہی درندے ہوتے ہیں جس پہ زیادہ اتبار کیا جاتا ہے ملے میں وہ دگانداری کار رہا تھا کس کو کیا پتا کہ ہمارے بچے کے ساتھ اس نے کیا کرنا ہے تھا ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے انتہا ظلم ہوا ہے میرے بچے کے ساتھ ظلم ہوا ہے اب یہ جو دکان ہے محلے میں کافی دور رہی ہیں قریب ہے کار کے ساتھ ہے بلکل تین چار مکان چھوڑ کے اچھا ایف آئی آر آپ نے کروا دی کروا دی ہے پولیس والے کیا کہہ رہے ہیں اس پہ پرچہ ہو گیا پرچہ ہو گیا ایف آئی آر ہو گیا مینڈکا لوگ اب گیا آپ ڈی این ٹیسٹ ہو رہے ہیں اچھا ڈی این ٹیسٹ کے لئے اس کو یہاں پہ لہو رہے ہو گیا لہو رہے ہو گیا ٹھیک ہے بچے کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے جی تو یہ ان کے معمو ہے یہ معمو ہے اس کے سلام علیکم سلام علیکم صاحب آپ کی ایسے چاہتے ہیں آپ ہی اوکاڑے میں ہی ہے لاہور میں نہیں نہیں میں اوکاڑا میں ہوں اس کا معمو میں رکشہ جلاتا ہوں ٹھیک ہے میں دو رکشے پہ تھا جب ہم گھا رہے ہیں گھر میں پورا محلہ گٹھا ہوا تھا بچے کی حالت اس طرح تھی الٹیاں وغیرہ یہ کر رہی تھی جب آئے ہیں ہم آئے ہیں تو ادھر سارا محلہ یہ ہی کہہ رہا تھا بچے کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی جو لڑکی ہیں یا گھر میں وہ آئی ہیں اس کو بچے کی سارے کپڑے اتار کر دیکھا بھی ہے بچے کے ساتھ بلکل فورا زیادتی ہوئی سارے ایسے نشان بگیرہ بلکل بنے ہوئے تھے فورا ہسپٹل لے کے گئے ہیں انہوں نے یہ ہی کہہ بھی یہ پولیس کے اسے ہاں جی ہاں جی فیملی وہاں پہ ہے اور آپ تو وہاں کے رہائشی ہیں تو آپ کے گھر کے قریب ہے کوئی ایسا آپ نے دیکھا ہوگے یہ بندہ ایسا نہیں ہے اور اب اچانک سے وہ آپ کی بچی کے ساتھ ہی ایسی زیادتی کی پہلے بھی اس نے اس طرح کا کام نہیں کیا ویسے بھی وہ بچوں کو چھیڑتا رہتا تھا بچیوں کو ویسے کوئی دکان پر چیز وغیرہ لینے وہ بچیں کہتے ہیں ہمارا ہاتھ پکڑ لیتا ہے ویسے کہتا ہے کوئی آپ اتنی خوبصورت ہیں وہ باتیں اس طرح کی ہی کرتا تھا وہ لڑکا ہے یا کوئی آدمی ایج اس کی زیادہ ہے پہنتی سال ہے پہنتی سال اس کی عمر ہے پہنتی سال اس کی عمر ہے وہ شادی شد ہے نہیں شادی بھی نہیں ہے اس کی فیملی میں کتنے لوگ ہیں اس کے بائی بہن وہ مجود ہیں وہاں پہ وہاں پہ ان لوگوں کی دکان ہے رہتے نہیں ہیں وہاں پہ صرف دکان ہے وہ تقریباً ایک کلومیٹر ان کا گھر دور ہے وہ ادھر رہتے ہیں ان کی فیملی سے آپ کی بات ہوئی ہے کہ اس نے یہ زیادتی کی ہماری بچی کے ساتھ آگے فیملی کا کیا روئیہ تھا پچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ساری اس کے والد صاحب پیسہ لے گے سولانکار لگا یہ ان کی فیملی کہہ رہی ہے ان کا جو ساب کا ہے میں نے راہو سکندر کا بیٹا ہے راہو آسان سکندر ان کے یہ میاں بلادری سے تلک رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ان کے بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں پیسہ لے لو سولان کار لو کچھ نہیں لبنا کوں آج تک کسی انصاب لبے گوں کچھ نہیں ہونا دمکیاں بھی لگا رہے ہیں کچھ نہیں ملنا پچھ پچھ کے پیسہ لا کے پیہ جاؤ کے ساتھے کل پیسہ لا کے پیہ جاؤ سانو پیسہ نہیں چاہیتا سانو انصاب چاہیتا ہے مریم نواز صاحبہ سے آپ کریں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو انصاب کے طلب گار ہیں اوکارا میں یہ ایک چھوٹی سی چار سال کی محصوم بچی کے ساتھ زیادتی کی ہے بدفعلی کی گئی ہے اور اس نے وہاں پہ ایکسیپٹ بھی کی ہے کہ مجھ سے گلتی ہو چکی ہے تو آپ کوئی میسی دینا چاہے ہیں حکومت کو مریم نواز کو مریم نواز صاحب کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے انصاب دیا جائے اور درندے کو اس کے انجام تک پچھایا جائے کڑی سے کڑی سزا دی جائے اس کو وہ میری بچی کے ساتھ اس نے کیا وہ اور نوں کے ساتھ بھی کر سکتا ہے اگر وہ باہر آیا تو میں انصاب چاہتا ہوں میں پاکستان محمد شباد صریف سے انصاب چاہتا ہوں وہ بھی انصاب کریں مارے ساتھ یہ تو ناظرین نوکارے کی فیملی محصد موجود تھی چار سال کی بچی ہے گلی محلوں کے اندر سب کے بچے جاتی ہیں اور جو قریبی دکان ہوتی ہے یقیناً چیز لینے بچے بچیاں جاتی ہیں اور ہر دکان پہ ایسی ایکٹیوٹی ضرور ہوتی ہے کچھ بچے بتا دیتے بچیاں نہیں بتاتی لیکن بچوں یہ خاص کر کے آپ لوگوں کے لئے آپ لوگوں نے کوئی بھی آپ کو ایسی ایکٹیوٹی نظر آئے کوئی آپ کے ساتھ گلت کرے کوئی آپ کا ہاتھ پکڑا ہے دکان پہ کچھ بھی آپ کو کر رہا ہے پریشان تنگ کر رہا ہے آپ نے آکے اپنے ماں باپ کو لازمی بتانا ہے چیز کی لالچ میں آپ نے وہاں پہ اس کو کلوز نہیں کرنا یہ بچوں کی زندگیوں کا سوال ہے یہ جو درندے بچیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں سب آپ کے سامنے ایسی اوتیال آپ لوگوں نے کومنٹس ایکشن میں اپنی قیمتی رائے سے اگاہ کرنا ایسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عامر بڑھ کو اجازت دیں اللہ حافظ